موسیقی وزیر آدم عمران خان کو برف باری سے ہونے والے نقصانات اور ریسکیو ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی گئی سی ایم ایچ مزفر آباد میں وزیر آدم عمران خان نے برفانی تودہ کی ضد میں آ کر زخمی ہونے والوں کی عیدت کی اور متاثرین سے ملاقات بھی کی ادھر آداد کشمیر کی وادی نیلم میں برفانی تودہ گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد تحتر ہو گئی ہے متعدد افراد کے اب بھی مل بے تلے دبے ہونے کا خطشہ ہے تودہ گرنے سے بائیس دکانے اور اکیانوے مکان مکمل تاوپرہ تباہ ہو گئے ایک سو سات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے پاک فوج اور سیویل انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں جبکہ ریاستہ ازاد کشمیر کی حکومت نے فوجی ہیلیکاپٹر سے امدادی سمان متاثرہ علاقوں میں پہنچا دیا ہے گلگت بلتستان میں شدید برفباری سو سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اسلام آباد اور اس کردو کے درمیان فضائی سرویز بھی کئی روز سے موتل ہے وزیر آزم عمران خان برفباری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے ازاد کشمیر کے دارالحکومت مزفر آباد پہنچے حکومت نے متاثرین کے لیے دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی امدادی رقم جاری کر دی وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان الیکشن کمیشن میں قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کے گوشوارے میں تعداد سے متعلق کی اس پر سمات کی جس سلسلے میں بلاول کی جانب سے فاروق ایچ نائک الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے فاروق ایچ نائک نے الیکشن کمیشن کے اختیار پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایک کے تحت الیکشن کمیشن گوشواروں میں تعداد پر کاروائی نہیں کر سکتا اس پر الیکشن کمیشن کے ممبر ارشاد کیسر نے کہا کہ کوئی رکن اساسے چھپائی یا غلط بیانی کرے تو کرپ پریکٹیسز کے تحت کاروائی بنتی ہے فاروق ایچ نائک نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن تعداد پر صرف وضاحت مانگ سکتا ہے اساسوں میں تعداد کو کرپ پیکٹسز کے ساتھ جوڑنا درست نہیں بازیانزہ الیکشن کمیشن نے مختلف سماعت کے بعد بلاول بٹو زرداری کو پندرہ روز میں تعداد دور کرنے کی ہدایت کر دی اور کیس کی مزید سماعت شے فروری تک ملتبی کر دی گوشواروں میں تعداد بلاول بٹو کو پندرہ روز کی محلت فاروق اجنائی کہتے ہیں الیکشن کمیشن گوشواروں میں تعداد پر کاروائی نہیں کر سکتا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان سپریم کورٹ میں کرپشن کی رقم کی رضاکارانہ واپسی اور شک پچیس اے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اوٹورنی جنرل کے مطابق فاروق ایک نائک نیب قانون میں ترمیم کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر چکے ہیں اور حکومت اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہے تین ماہ میں مسئلہ حل نہ ہوا تو عدالت قانون اور میرٹ کو دیکھتے ہوئے کیف کا فیصلہ کرے گی دورانے سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نیب کو پلی بارگن سے روک چکی ہے جب تک پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر لیتی یہ اختیار استعمال نہیں ہوگا حکومت نیب قانون کے معاملے کو زیادہ طول نہ دے نیب قوانین میں ترمیم پارلیمنٹ کا کام ہے سپریم کورٹ نے نیب کی کسی دفعہ کو غیر آئینی قرار دیا تو نیب فارق ہو جائے گی کیا حکومت چاہتی ہے کہ نیب کے قانون کو فارق کر دیں چیف جسٹس نے مزید کہا کہ کسٹم میں چھ ماہ میں کیس کا فیصلہ تو ہو جائے گا نیب میں تو دس دس سال کیس پڑے رہتے ہیں سپریم کورٹ نے نیا نیب قانون لانے کے لیے حکومت کو تین ماہ کی مولت دے دی جسٹس گلدار احمد کہتے ہیں کہ امید ہے کہ نیب کے حوالے سے مناسب قانون پارلیمنٹ سے جل منظور ہو جائے گا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان نرجمان پاک فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیز جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں قومی سلامتی جیو اسٹریٹیجک اور علاقائی سیکیورٹی مقبوضہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے دوران ایران امریکہ تنازع کے تناظر میں مشرق وستہ کی صورتحال پر بھی تفصیلی غور کیا گیا کور کمانڈر کانفرنس میں بھارتی اسکری قیادت کے پاکستان کے خلاف اشتیال انگیز بیانات کا بھی نوٹس لیا گیا اور بھارتی اسکری قیادت کے پاکستان مقالف بیانات کو غیر ذمہ درانہ قرار دیا گیا اجلاس کے دوران آرمی چیف نے کہا کہ خطے میں امن و استقام کے لیے پاکستان تمام ممالک مقابلے میں سب سے زیادہ فعال کردار ادا کر رہا ہے وطن عزیز کے دفاع اور ملکی استقام کے لیے اپنا مضبط اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے رہیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیرے صدارت کور کمانڈر کانفرنس سپہ سلار کہتے ہیں کہ وطن عزیز کے دفاع اور استقام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان لندن میں ذرائع بلاغ آمہ کی نمائندوں سے گفتو کرتے ہوئے حسین نواز کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے میں نواز شریف کا کارڈی ایک پروسیجر متوقع ہے نواز شریف کو ہیمارٹولوجس نے تعقید کی ہے کہ دل کے علاج سے پہلے مشابرت کی جائے اس سے قبل یہ اطلاع بھی آئی تھی کہ لندن میں دیر علاج سابق وزیراعظم نواز شریف کو ڈاکٹرونے گھر سے نکلنے اور چہل قدمی کرنے کا مشورہ دیا ہے یعنی آپ نے شاید دیکھا ہوگی لاسٹ جو لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کروئی گئی تھی اس میں بقاعدہ ان کے معالجوں نے لکھ کے دیا تھا کہ آپ کو دن میں کم از کم دو مرتبہ شارٹ واکس کرنی چاہیے لیکن اس کے باوجہ چونکہ سانس پھول جاتا ہے میاں صاحب کا واک کرتے ہوئے تو وہ ایسا ہو نہیں سکا ڈاکٹر کی ایڈوائز کے باوجود اور اس میں یعنی ہم ان کو کہتے رہے جی کہ آپ کو واک کرنی چاہیے لیکن سانس پھول جانے کی وجہ سے تو ایسا بھی جانا اپنا معاملہ ہوا کہ گھبرات ہوتی تھی ان کو جانا وہاں پہ اپارٹمنٹ میں اور کل کافی ان کو جو ہے اپنا فیملی نے مل کے یعنی کل سنڈے تھا تو یہ بات ہے چار ساڑھے چار بجے کی ان کو کافی جو ہے فیملی نے کہا کہ جی آپ کو نکلنے چاہیے اور انہوں نے کافی جیسے کہتے ہیں بات کرنے کے بعد امادی کا اظہار کیا اور ہم ان کو یعنی تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں ہوا خوری کے لیے باہر لے کے گئے نواز شریف لندن کے مقامی ریسٹرین میں خاندان کے دیگر افراد کے ہمرا صبح کا ناشتہ کرنے گئے تھے ان کے ساتھ مسئلن لگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شباز شریف اور سابق وزیر خزانہ ساگڈار بھی موجود تھے ڈاکٹر کے مشہورے کے بعد لندن کے ریسٹرین میں کھانا کھانے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے تنظیہ بیان کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر شیر کی انہوں نے لکھا کہ یہ لندن کے ہسپتال کا انتہائی نگزاش کا یونٹ اور اس میں ہونے والی ملاقات کا منظر ہے فواد چودری نے تنظیہ انداز میں مزید لکھا کہ کھاؤ پیو بیماری کا انتہائی نماغ سے علاج جاری ہے سارے مریض بہتر محسوس کر رہے ہیں دوسری طرف حکومت پنجابی ان تصویر کے منظر عام پر آنے کے بعد حرکت میں آگئی ہے اور وزیر سہیڈ ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کے ذاتی مولیج ڈاکٹر عدنان سے رابطہ کیا ہے انہوں نے نواز شریف کے ذاتی مولیج سے ثابق وزیر آدم کے علاج کی تفصیلات طلب کر لی ہیں اور کہا کہ مریض کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹس حکومت پنجاب کو بجوائیں جائیں نواز شریف کی تصویر کو غلط سیاسی رنگ دیا گیا حسین نواز کہتے ہیں نواز شریف خاندان کے اسرار پر گھر سے باہر آوہ خوری کے لیے نکلے تھے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور برف باری کے باعث تین روز میں سترہ افراد جانباغ تیرہ تخمی ہوئے کئی مقامات پر چھتے گرنے کے واقعات بھی پیش آئے نوکنڈی میں ماشکیل کے قریب بھگ ایریا میں انتظامی اور ایف سی نے ریسکیو آپریشن کیا بارشوں کے باعث دلدل میں فسے تین افراد کو باہر فادر نکال لیا گیا ازاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے سے سولہ افراد جانباغ اور تیس زخمی ہوئے تیسی مارتیں اور تین گاڑیاں تباہ ہو گئیں وادی نیلم میں برفانی تودے کی زد میں آ کر دس افراد لاپتہ ہوئے جن کی تلاش جاری ہے جنگ میں بارش سے چھت گر گئی جس میں ایک لڑکی دم توڑ گئی اور دو افراد زخمی ہوئے خانے وال میں دو لڑکیاں جانباغ ہو گئیں سکر میں مکان کی چھت گرنے سے ایک بچی جانباغ جبکہ خواتین اور بچوں سمیت سات افراد زخمی ہو گئے ملک کے دیگر علاقوں میں مختلف واقعات میں نو افراد زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے پی ڈی ایم اے ایف سی لیویز اور دلہ انتدامیہ نے برفیلی طوفان ہواوں میں رات بر ریسکیو آپریشن کر کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا متاثرہ افراد کو خوراک دوائیں اور کمبل بھی دیے گئے ڈیپٹی کمیشنر قلعہ سیف اللہ ڈاکٹر عطیق شاہوانی کے مطابق کانمیتر ضعی میں فسے پانسو مسافری کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن چوبیس گھنٹے جاری رہا ڈی سی نے یہ بھی بتایا کہ الحمدللہ تمام مسافر خیریت سے ہیں سب کو خوراک پہنچا دی گئی ہے آپریشن میں لیویز ایف سی الکارو اور افسران نے بھرپوریت تھا لیا اس دوران بھرپوری کے باعث فن سے تمام مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا جہاں ملک بھر میں سردی کی شدید لہر جاری ہے وہیں کراچی میں بھی سائیبرین ہواوں کا راج ہے جس کے سبب سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں کم سے کم در جہرارت 7.5 ڈگری جبکہ زیادہ سے زیادہ در جہرارت 20 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں شمال مشرقی علاقوں سے 8 کلومیٹر فی گھنٹی کے رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسو 50 فیصد ہے موسمیات کے مطابق شہر میں در جہرارت کی شدت 6 ڈگری تک محسوس کی گئی اور امکان ہے کہ 15 سے 17 جنوری کی رات در جہرارت 5 سے 6 ڈگری تک گر سکتا ہے جبکہ سردی کی لہر 22 جنوری تک رہ سکتی ہے پانچ سے 6 کلومیٹر واغ کرتے ہوئے میں ونگ کمانڈر ایف سی پشین قرر صاحب اور ڈی سی پشین میرے ساتھ ہیں قائم صاحب ہم واغ کرتے ہوئے سر یہاں تک پہنچے پورا رستہ کلیر کر لیا ہے رستے میں ٹرکوں میں جو لوگ پسے تھے ان کو بھی ایویکیٹ کرا لیا ہے پیچھے ایف سی کی گاڑیاں موجود ہیں جو ویگن میں فیملی اور بچے تھے ان کو ای ایف سی کی گاڑیوں میں ڈال کے بھیجوا دیا ہے ویڈیو میں کی گاڑیوں میں خوراک موجود تھا وہ تمام لوگوں کو بھیجوا دیا ہے الحمدللہ سر کوئی انجری کوئی کجولٹی نہیں ہنڈر پرسنٹ یہ سیکسیسفل ہو گیا ہے اس کی اپریشن اور آپ دیکھ سکتے ہیں سر ہم دوسرے کارنر کے پہنچ گئے ہیں جہاں سے کمیشنر جو اور ان کی ٹیم اس طرف سے آ رہی تھی تو یہ پورا روٹ ٹیئر ہو گیا ہے سر ہنڈر پرسنٹ لوگ ایڈوکیٹ ہو گئے ہیں ملک بھر میں بارش اور برفباری مختلف حاصلات و واقعات میں چھے علیس افراد جانبہاق درجون و زخمی ہو گئے سب سے زیادہ نقصان بلوچستان اور عزاد کشمیر میں ہوا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان